بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویوز آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ اچھی صحت میں ہے تو دعا کرتی ہوں اللہ کو کمیابی دیس دنیا میں تو آخرت میں آج میں چکن کی آنڈی بناؤں گی یہ ہے سارا انگریڈینز یہ ہے ٹماٹا پوری یہ ہے فرائیڈ انین میں نے بھی یہ فرائیڈ کیا ہے تو اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی یہ ہے جنجر پیسٹ میں نے یہ گھر میں بنایا ہے گالک پیسٹ اس کی بھی ویڈیو ہے یہ ہے کسوروی میتھی بٹر آلیو ایل یہ ہے چار ٹیبل سپور یاگرٹ کی یہاں ہے چار ٹیبل سپور ڈبل کرین یہ ہیں ہمارے مسالے یہ ہے کشمیری مسالہ رید چیلی پاوڈر جیرہ گراند جیرہ تمریک پاوڈر سالت بلک پاپا پاوڈر جوانتری سوڈیو سوڈیو گرم مسالہ یہ ہے ہنگ یہ ہے ہمارے سارے انگریڈینز چاہیے اس ہنڈی کو پنا لے کے لیے سوڈیو ڈرائی کھاڑی انڈر کو جیرہ کو کیومن کو روست کر رہے ہیں یہ ہے چکر انڈی میں ڈالیں گے ابھی تیل تال دیا ہے لچے ڈالیں اب اس میں چکر چکر اس پھان میں تیل تال دیا ہے گرم ہو رہا ہے پھر اس میں ڈالیں گے جنجر گالک اس انڈی میں ڈالا ہے گالک جنجر پیسٹ دوسری انڈی میں میں ڈالا ہے اویل پھان چھے لچی گرین لچی چکن چکن پھنے پھانا 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 کینہ تو ٹھیک پھانا کھون پانی ڈالا ہے اس کا فلیور ہو جاتا ہے اس پیاس کا اب تھوڑے دیر بعد مسالے ڈالوں گی چکن یا ہاک پرائی ہو رہا ہے ہے کھون پرائی ہو رہا ہے دیکھو ستے اچھے طریقے سے پھائی ہو رہا ہے ابھی پھرت ہوا دوڑ چمچ پانی ڈالا ہے مسالہ کو اچھی طریقے سے بھون رہے ہیں اب مسالے ڈال دو اب میں ٹماٹر پوری ڈال رہی ہوں یہ کفتے سے کفتے افتری اوپر آئی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اگر نیچے لگ جائے پھر دو سپون پانی کی بھی ڈالیں گے پھر اس کے بعد یاگر کی باری آئے گی اب اس میں یاگر ڈالیں گے پھر ٹیبل سپونز اب مسالہ تیار ہے ٹھکن ڈالیں گے پھر ٹھکن ڈالیں گے ٹھکن ڈال دیا ہے اب میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے کسوری میں تھی سکر مسالہ اب چار چمچ ڈبل ٹیم پھر ڈالیں سکر مسالہ سا تقریباً یہ بن چکا ہے پانچ دس من کے لئے پکائیں گے بس بہت اچھی گریبی بنی ہے ماشاءاللہ سا الحمدللہ ہماری چکن ڈالیں بن چکی ہے دیکھو سارا تلی اوپر آئے گی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے کشبو بہت مزدہ بدست آ رہی ہے سا الحمدللہ ہماری چکن کی آنڈی بن چکی ہے ایک ایسے فائنل آؤٹکم ہے بہت اچھی کشبو آ رہی ہے ابھی میں نے ٹیسٹ ہیا ہے بہت ہی بھوک لگ رہی ہے ان کے ساتھ فروٹ کھائیں گے سالڈ کھائیں گے روٹی بن چکی ہے تھانکی فور وچنگ تھانکی فور سپورٹ کرنا کامنٹ کرنا بہت آپ کے شکر دعا کرتی ہوں اللہ کے بھی آپ دعا میں یاد رکھنا اسلام علیکم